بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں گھر میں کسی بھی قسم کی ناچاکی ہے پریشانی ہے اقتلافات ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں آپ کا پیارا روٹ کیا ہے ناراض ہے اس کو منانے کے لئے بھی اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے عمل کر سکیں ٹھیک ہے سو مرتبہ آپ کو میں آج ایک ورد بتاؤں گی ورد ہے یا وہابو ورد ہے یا وہابو سو مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے تصور میں یا تصویر کے اوپر دم کرنا ہے سو مرتبہ اب دم کرنے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے فجر کے ٹائم مغرب کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم ہو سکے تو تحجد کے ٹائم سو سو مرتبہ آپ نے تصور ملا کے تو دم کرنا ہے تین دن کا یہ عمل ہے تین سے سات دن تک یہ عمل کریں اول آخر گیارہ مرتبہ دروشی فلاز زمن پڑھا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو کسی جگہ پر بھی ہو آپ کے پاس جیسے ہوتا ہے نا جیسے پاؤں کے بل یا معذرت کے ساتھ قدموں کے بل جو ہے چل کے آپ تک پہنچ جائے گا دیوانہ وار آپ تک پہنچ جائے گا آپ کی جدائی تک برداشت نہیں کرے گا اور اتنا آپ سے پیار کرے گا کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں کہ شریعہ جو ہے یہ عمل کریں اور شریعت کے خلاف یہ عمل نہ کریں میاں بی بی بھی مطلب کہ اپنے کسی مسائل کے لئے عمل کر سکتے ہیں اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یعنی کہ رشتہ آیا ہو اور وہاں پر ہو نہ رہا ہو تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں ماں بیٹھیوں کے لئے بیٹوں کے لئے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں سے پیغام آ جائے گا یہ عمل بہت طریقوں سے کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا نجائز استعمال نہ کریں حرام کام کے لئے استعمال نہ کریں کسی کو سزا دینے کے لئے کسی کو نفرت بڑھانے کے لئے کسی سے نفرت یا کوئی گصہ نکالنے کے لئے یہ عمل نہ کریں بلکہ اس عمل کو اچھے طریقے کے لئے استعمال کریں تاکہ اللہ پاک بھی خوش ہو اور عمل بھی چلیں آپ دوسروں کا فائدہ سوچنا شروع کر دیں اللہ پاک خود با خود آپ کا جو فائدہ مطلب کہ اللہ پاک یہ رحمتیں اور برکتیں آپ کے پر ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے ہر چیز میں نفع اور فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ دوسروں کا لقصان کرنا شروع کر دیں یقین مانے جیتا ہے آپ ضلیل و خوار ہوگے اور یہ وقتی فرسٹ مطلب کہ نہیں ہوگا شروع میں ساتھ ہی نہیں ہوگا آہستہ 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 جو ہے یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں ٹھیک ہے نا اور ہمیشہ یاد رکھیں اللہ پاک کو نراز کرنا وہ خود بدبختی کی علامت ہے تو اللہ پاک کو نراز نہ کریں جائز کام کے لئے یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا ہم بھی بھرپور ساتھ دیں گے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے ضرور حاضر ہیں ہر عمل اجازت کے بغیر کبھی بھی نہ کریں جب تک ہم اجازت نہ دیں عمل نہیں آپ کر سکتے جب آپ کو اجازت مل جائیں پھر عمل کریں ورنہ جو ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک استاد اور شگیرد کا ہوتا ہے جب تک استاد اپنی شگیرد کو اجازت نہ عمل نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دے وہ عمل کھامیوں ہوگا چاہیے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اصیرمائی بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیو کو جزاک اللہ خیلی